اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے آپ سب امید کرتے ہوں سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے ویڈیو بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں سبھی لوگوں کو بولو ویڈیو دیکھ لیا کرو کیونکہ کل اگر اگر ہوگا تب آپ لوگوں کو پھر ایسا نہ ہوگی پھر بولنگے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے تھا ویڈیو اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکو گے آئی ہوب سبھی لوگ دیکھیں گے تو اگزرسائز 2.5 کر آئی تھی میں نے اگزرسائز 2.5 کا کوشن نمبر 1 کیا تھا آج کوشن نمبر 2 ہے کوشن نمبر 2 کہ ہے میک 2 ڈیجٹ نمبر فروم دیجٹس 2, 5, 6, 9 سائج دے دے ہیو دا میکزیمم ڈیفرنس بٹوین دیم اگزرسائز نمبر 2 ہے کہ ہمیں دو ڈیجٹس بنانے ہیں دو ڈیجٹس بنانے ہیں کن نمبر کا ان ڈیجٹس کا 2 کا 5 کا 6 کا 9 کا ہمیں دو ڈیجٹس بنانے ہیں تاکہ جو ان کا ڈیفرنس ہوگا وہ میکزیمم ہوگا ڈیفرنس مینن ہمیں مائنس کرنا ہے اگر دیکھو کوبی بھی میں نے کیسے کیا میں نے لکھایا ہے کون کون سی ڈیجٹس ہے 2 ہے 5 ہے 6 ہے 9 ہے تو 25 میں نے بنایا 25 پہلا والا ڈیجٹ پہلا ایک ڈیجٹس بنانے تھا یہ ہے دو ڈیجٹس بنانے ہیں یہ ہے 2 ڈیجٹس کا ایک نمبر اور 2 ڈیجٹس کا دوسرا نمبر کیا ہے 25 and 96 اور 2 ڈیجٹ نمبر تو ڈیفرنس کیا ہے جب بھی آپ کو ڈیفرنس ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے مائنس کرنا تو پھر میں نے لکھا بڑا پہلے 96 minus 25 مطلب کون سا بڑا لکھا میں نے 96 minus 25 کیونکہ کل میں نے بتایا تھا اگر ہم subtraction کریں گے تب ہمیں پہلے بڑا لکھنا ہوتا ہے پھر چھوٹا کیونکہ ہم چھوٹا مائنس بڑا نہیں لکھ سکتے وہ مائنس میں آ جاتا ہے پہلے یہاں پہ subtract کرو گے یہاں پہ ایسی 96 minus 25 is got 71 جو ان کا ڈیفرنس ہوگا وہ کتنا ہوگا 71 اوکے اب آتے ہیں exercise 2.6 شکر ہے 2.5 ختم ہو گئی کیونکہ اس کے دو ہی question سے question number 1 کیا ہے 2.6 کا سبھی لوگ دیکھو سمجھنا اچھے سے پھر copy بھی آپ لکھ سکتے ہو try بھی اچھے سے کر پاؤ گے تو یہ کیا ہے question number 1 if Mr. Rakesh spent rupees 8,275 to buy a washing machine out of rupees 17,100 he had in the bank how many money is still in his name in the bank question میں سمجھاؤں گی Rakesh ایک آدمی ہے اس کے bank میں اتنے پیسے کتنے پیسے 17,100 اتنے پیسے تب یہ کام کرتا ہے تب washing machine لاتا ہے کتنے پیسے لاتا ہے 8,275 پہلے اس کے bank میں کتنا پیسہ ہوتا ہے کتنا 17,100 پھر washing machine لاتا ہے لیکن ان میں سے پیسے اتنے میں خرچ ہو جاتے ملہ وہ spend کرتا ہے washing machine پہ 8,275 اب question یہ ہے how much money is still in his name in the bank اب ہمیں بتا رہے کی اب bank میں اس کے پاس کتنا پیسہ رہ گیا اوکے اب دیکھو copy پہ میں نے کیسے کیا میں لکھا total money total money پتا ہے نا آپ کو کون سوالا تھا یہ بینک میں ہے اس کے پاس بینک میں ہے اتنا پیسہ تو دوسرا میں نے لکھا ہے money spent to buy washing machine اوکے تو اس نے washing machine لائی تھی کتنے پیسے سے لائی تھی 8,275 یہ 5 ہے 3 نہیں اوکے تو last میں نے لکھا ہے now money in the bank is equal مطلب اب bank میں کتنا پیسے رہ گیا وہ کیا کرنا ہے اگر رہ گیا مطلب کیا رہ گیا کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جمعہ کرنا ہوتا تب کچھ الگ سا ہوتا ہے یہاں پہ میں بتا رہی ہوں کہ کتنا رہ گیا تو ایسے لکھو پہلے وہ money لکھو جو اس جب یہاں پہ آپ لکھو گے تو یہ 0 میں سے 5 نہیں نکلے گا تب ہمیں اس سے 1 لانا پڑتا ہے وہ جب یہاں آئے گا تو یہ 10 بنے گا تو یہ خود 9 بنا اور یہ 10 7 is got 2 اور یہ 0 بنا تو 7 نے اس 1 دیا تو 10 2 is got 8 اب یہ آتے ہیں کوشن نمبر 2 پہ کوشن نمبر 2 کیا ہے 48,213 bags of wheat in the go down if 19,425 bags are taken out how many bags are left کوشن یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں گودام گودام بولتے ہیں ہم ایسے ہی بولتے تھے گودام لیکن یہاں پہ ہے ایسے go ڈاؤن تو یہ انگلیس نمبر ایسا کہ وہاں پہ اتنے سارے wheat bags کچھ بھی bags مان لو کہ ایسا کمرہ ہے کمرے میں اتنے سارے wheat bags ہے اتنے سارے wheat bags ہے ایک کمرے میں اتنے سارے wheat bags ہے پھر بتاتا ہے if 19,425 bags are taken out کی مطلب اتنے سارے bags اب کمرے سے باہر نکال کتنے سارے bags اتنے bags 19,425 bags پہلے کتنے تھے کمرے میں 48,213 اب باہر کتنے نکال 19,425 اب ہمیں کوششن بتا رہا ہے کہ how many bags are left مطلب آپ کتنے bags کمرے میں رہ رہے ہیں اوکے آپ دیکھو میں نے لکھایا total کتنے کمرے سے باہر نکال کتنے 19,425 اب پھر یہاں پہ لکھا ہے میں نمبر آپ bags are left مطلب left منس آپ پیچھے کتنے رہ گئے مطلب کمرے میں کتنے bags رہ گئے اب رہ گئے تو ہمیں منس کرنا ہے پہلے بڑا نمبر کون سا جتنے bags پہلے ہوا کرتے تھے کمرے میں اب پھر جتنے نکالے گئے وہ اس کا منس کرنا ہوتا ہے تو منس کر کے میں نے یہاں پہ لکھا تو اس کے بعد آنسر یہاں پہ لکھا یہ منس آپ لوگ سبی سمجھ رہا ہوگا کیونکہ یہاں پہ ایسا ہے پھر اس نے اپنا 1 دیا تو یہ 13 من مائنس 5 تو 8 ہوا اب یہاں بھی خود یہ 0 ہے تو 2 نے اسے 1 دیا تو یہ بنا 10 10 میں سے 2 نکال تو 8 بنا اب یہ خود 1 بنا تو 8 نے اسے 1 دیا تو 11 7 7 7 7 7 7 9 8 8 3 3 1 2 2 2 28 788 28 788 کیا ہے مگر بس OK THANK YOU